او دنیاں دےوے پنت دےوے اس دیرہ دا کچھ بھی نہ دےوے انہوں کون پوچھ دا کوران واقعات دسے کھول کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے آج بم دیا تو رب ولو ناتا توڑیا آج بم دیا تو رب ولو ناتا توڑیا او جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں بھی جموتی جڑے گول گولنے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے خال کے گائنات دا قرآنیں ہر بایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما وعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم وَاِزَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْقُنْسَا ظَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدًا فَهُوَ كَزِيمٌ اللہ باق دی نظر وچیوں کچھ بھی نہیں پاں میں شکلوں صورتوں چند ہوئے کوڈی مولنے یوں دا خدا آئے گے پاں میں قارون نالوں دولت مند ہوئے تے گلیاں علم پڑیاں گل بڑھتی نہیں پاں میں پڑ دے آؤں مر گئی لنگ ہووے او یارو عربی او نو پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جل شان و حودی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 کچھ دن پہلا میں فیسبوک تے ایک کلپ دیکھیا باپ بھی بیٹا بھی اور بیٹی بھی چھوٹا جب بیٹا ہے چھوٹی جی بیٹی ہے تے باپ اپنے بچے دن کرے بیٹھا ہے خوشگوار مون اندر کھیل رہے ہیں اے جی میں بچے چھوٹے چھوٹے یا سو پنجودی کیم کھیل دیں ان تینوں جڑے کھیل رہے ہیں تے کھیل دیا کھیل دیا باپ دیواری آگئی ایک بند دیواری آگئی نو آتھ کر دا اور انو مار دا تو باپ نے جی کر کے آتھ بننے نے اپنے پتر کے وہ چھوٹا جب بچے انہیں جنہ ہو سکیا انہیں کھیلیا باپ نل تے جدہوں باپ نے اپنے ہاتھوں اپنی بچی اگے کیتے نے تے بچی نے بجائے مارن دے آپ دے باپ جہ تھا نو چھوٹے لگ پئی تے باپ جڑا ہے وہ رون لگ پئی ہے اکھاں چوانسو آگئے تو میرے محترم بھائیوں اولاد تے ساری اللہ دی نعمت دیئے جنی میں ہوئے لیکن جو ماں باپ دا درد تیاں رکھ دیاں نے وہ پتر نہیں رکھ دیاں ماں باپ دی محبت اور اونا دی ہم دردی جیڑی بیٹیاں دی دل لگ درے بیٹیاں دی دل لگ در نہیں لیکن بڑی عجیب کر لے معاشرے دی اندر پھر بھی بیٹی نو بُرا سمجھے جاندے ہیں بعض ایسے علاقے آج بھی موجود نے کہ جنہ دی اندر بیٹی دی ولادت باقیدہ کا قیدہ تانے مارے جاندے لے بھئی یار بڑا افسوس ہو یا تیرے کا تیجاں بھئی اے زمانہ جاہلیت ایک انداز ہے رواج ہے دستور ہے جڑا غلط صحیح بات ہے کہ بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے اللہ دی رحمت دینے اور اللہ دی طرفوں نعمت ہوا کر دینے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر اس حوالے لینل بہت ساریاں قیمتی باتان در ذکر کیتا ہے انتظامیاں جلسہ نے بھی منو ایسی چیز دا پبند کیتا ہے تو آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراؤں اللہ اللہ میرے سبیت سن سارے سارے وہ دیتے عمل کرندی توفیق عطا فرمائے میرے میرے گرد ساندی پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ اللہ علیہ سارے محمد محمد شاہ حکیم سارے انہو علیم حقیم سارے سارے اللہ اللہ باستے زمین و آسمان دی بادشاہت اللہ باستے زمین و آسمان دی ملکیت یخلق ما یشا اللہ جو چائے زمین اندر پیدا کردے جو چائے آسمان اندر پیدا کردے جو چائے جتھے چائے جدھوں چائے پیدا کردے یہاں بھولے میں یشاہ او اناسا اللہ جنھوں چائے بیٹے عطا کردے وے اور جنھوں چاہے بیٹیاں عطا کردے وے اور جنھوں کائنا آپ دا رب چائے ملا کے عطا کردے وے اور جنھوں کائنا آپ دا رب چائے کچھ بھی نہ آتا کرے اللہ رب رزت مرضیاں والا خال کے گائنات مرضیاں والی ذات ناؤ جب آپ دیکھ ایک بہت بڑے عالم دین گدرے نے حضرت مولانا شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیکم موکی والے اولاد بیٹا بھی کوئی نہیں بیٹی بھی کوئی نہیں ایک دن خطاب فرما رہنے جمع دا خود دا رشاد فرما رہنے اور جمع دے خود بے جمدر پڑے آؤ یاہا بولے میں یا شاہ او انہا سا اللہ جنہوں چاہوے بیٹی اے بیٹیاں تا کر دے وے اتفاقا سجے ندر ماری خیجدہ بمدہ ندر آیا او جنہیں کھار ویج بیٹی اے بیٹیاں زن فرمایا جے بیکھنا چاہ دے او دے اس بندے نو بیکھ لاؤ اگے بڑے آؤ یاہا بولے میں یا شاہ او انہا سا واہ یاہا بولے میں یا شاہ او الزکورے تے جنہوں اللہ چاہ بے بیٹی بیٹے اے بیٹیاں تا کر دے وے خمبے ندر ماری اتفاقا نجدہ بمدہ ندر آیا او جنہیں کھار ویج بیٹی بیٹے زن فرمایا پیکھنا چاہ دے او دے اس بندے نو بیکھ لاؤ اگلا جمع دے آؤ اللہ اکمار او یزوی جو غم زگرانم بہ انہا سا تے جنہوں اللہ چاہ بے بیٹے تے بیٹیاں ملا کی افتا کر دے وے سامڑے فرما لگے تو آڈے جو کئی بندے جدے بیٹے نے جنہوں دے خرم در بیٹے بینے تے بیٹیاں مینے اگلا جمع دے پڑے آؤ وا یا جا آلو مینے شاہ او اکیمہ تے جنہوں اللہ چاہ بے کچھ بھی نا دے بے تے بکھنا چاہ دے ہو تے مینوں بے خلاؤنا اللہ اکمار او یا جا آلو مینے شاہ او اکیمہ او میکھنا چاہ دے جے تے جناب لاہور والے بدر گروے خلاؤنا اللہ خواہ اکمار اللہ جنہوں مطابد شاہ دیاں کی تیاں لیکن جنہوں لوگ داپتہ کئی دے لے اونا دے خرمے جو لاد کوئی نئی بیٹا بھی کوئی نئی تے بیٹیاں بھی کوئی نئی حدراب تے بوتر پتہ لگاو بیٹے دیڑ والا بھی اللہ ہے بیٹیاں دیڑ والا بھی اللہ ہے جراب نہ دے بے تے کوئی کسے نواتا کر زکدہ ڈائی کر لگ داں او دنیاں دے بے پتھ دے بے حسدی رضاں کچھ بھی نہ دے بے انو کون پنچھ داں او دنیاں دے بے پتھ دے بے حسدی رضاں کچھ بھی نہ دے بے انو کون پنچھ داں قرآن واقعات نہ سے کھول کھول میں سارے اختیار میرے اللہ کوڑنے آج بمدی آتو رب ولو ناتا توڑیا آج بمدی آتو رب ولو ناتا توڑیا او جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں میں جموتی جڑے گول گولنے سارے اختیار میرے اللہ کوڑنے خالقِ غینات دا قرآنِ ہر بایا اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشا یہب لمن یشا اناسا ویہب لمن یشا اززکور او يزفجكم زکرانا ویناسا ویجعل من یشا اناسا 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 اکبر اللہ پوجہ کرنا در آو مفسرین فرمان دے لیں زمانہ جاہلیت دے امدر بیٹی نو کوئی درجہ نہ دیتا جامدہ بلکہ بیٹی نو ممدہ سمجھے جامدہ زمانہ جاہلیت دے امدر لوگ پترانو ترجی دیا کر دے سن لیکن اللہ نے جدو قرآن دیئے سیتو نادر فرمایا اللہ نے اس آئے تقدر بیٹیاں نو نہیں بلکہ بیٹیاں نو ترجی دیتیئے یعنی پہلے ذکر اللہ نے بیٹیاں دا کی دے تے بعد اندر اللہ نے ذکر بیٹیاں دا کی دے فرمایا یاہا بولے میں یا شاہ اندینا سا پہلے ذکر بیٹیاں دا بعد اندر ذکر بیٹیاں دا اللہ دسنا چاہ دینے اوے بیٹیاں نو پیچھے نہ رکھو بیٹیاں نو مقدم رکھو بیٹیاں نو جناب پرا نہ رکھو بیٹیاں نو محبب نہ رکھو اللہ دسنا چاہ دینے بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ بیٹیاں رحمت رویا کر دیاں نے اللہ خواہ اکبر اور حدیث پاک امدراند ہے نبی پاک علیہ السلام تجریف فرماو ایک بندہ آیا وہ میرے پیغمبر دے گھوڑا کر کے بیٹ گیا تھوڑی دیر تو بعد دا بیٹا چلدہ چلدہ آیا انہیں اپنے بیٹے نو چھمیا بھی گئے اپنے بیٹے نو سو گیا بھی گئے اپنے بیٹے نو سینے نڑ بھی لگایا ہے تھوڑی دیر تو بعد دا بیٹی بھی آئیے انہیں چلدہ بھی کئی نہیں انہیں مکتا چلدہ بھی کئی نہیں انہیں سینے نہ لگایا بھی کئی نہیں انہیں اپنی گود ہم در بیٹایا بھی کوئی نہیں تھوڑی پاک علیہ السلام تجریف فرما م Cancara بھی لیا تو انساف نہیں کیتا انساف نہیں کیتا فرمایا تو پیار بندگر اندر انساب نے کیتاو اپنے بیٹے نل تے پیار کیتا ہے اپنی بیٹی نل پیار نے کیتا ہے اپنے بیٹے دا متھا چمیا ہے اپنی بیٹی دا متھا نہیں چمیا ہے اپنے بیٹے نوں تے گود اندر بیٹھایا ہے اپنی بیٹی نوں گود اندر نے بیٹھایا ہے فرمایا اگنا کریا کر اپنی ساری اولاب تے درمیان انصاف کریا کر جیتات دین اندر بھی پیسے دین اندر بھی حتیٰ کے پیار دین اندر بھی انصاف کریا کر اپنی اولاد نلمحبت کرن اندر بھی انصاف کریا کر اے نگہ بیٹا اے ادل محبت زیادہ اے بیٹی اے ادل محبت تھوڑی اللہ کو اکبر اللہ میں قلبان جامان نبی پاک علیہ السلام حدیث پاک اندر آدھائے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہایا کر دیا میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جایا کر دے میرے پیغمبر اپنی بیٹی دیس اقبال کریا کر دے اور اپنی جگرد میرے مغوبہ پڑے نال کھار دے ونج بٹھانیا کر دے اور میں پڑیا ایک سیرتی کتاب اندر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جدو آیا کر دیا تے نبی پاک علیہ السلام دا ادب نڑا ہاتھ چمیا کر دیا تے میرے پیغمبر اپنی بیٹی دا متھا چمیا کر دے بیٹی آتھ چمر یہ باپ دا باپ متھا چمر اپنی بیٹی دا دنیا انہوں سبق میرے رہے ہیں بیٹی زحمت نہیں بیٹی رحمت ہے اللہ اکبر اللہ ایتھے کارچتی جم جائے فون بند ہو جاند ہے بیغمبر کلام بند ہو جاندی ہے اور جڑی ساتھ سے او صفے ماتم بچھا کے بیٹ جاندی ہے میں تے اس دن نو پہی رونیاں جس دن میں منعوس ویا کے کرے لے کے آن دی ایک تی جمی دو جی جمی ہڑتی جی تی جامدی پہی ہے ایڈا شیور کا جوان میرا پدر پڑا تیا جوں گا سی میں تے اس ویڈنوں پہی پشتانیاں جدو میں نو کرے لے کے آن دی ماں جی میں کیا کرنا ماں جی میں بھی توڑے ناڑیاں میرا موقع بھی تاڑے آڑا یہ اے نو تاڑی بڑی نیش ہے بڑی منعوس ہے تینہ تے تینہ جمی جاندی ہے لیکن ماں جی میں ایک گل ہور بھی کرنا چاہنا اگر اے تی جم کے آج منعوس بڑی ہے نا تے توڑی امی جی توانو جم کے غرے قدوں دی منعوس بڑھتی جے بیٹی نو جنم دینا نہوس دے تے پھر جنہ تینہ جنم دیتا ہے بے بے او دے بارے کی ہی آیا اوہ بھی پھر نیش ہوئے گی نا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراب دے زیوہ کار غور کر دے جانا دراؤ ایک دوسرا مقام سننی اللہ دے قرآن داؤ خال کے کائنات فرما دینے فرمایا وَعِزَا بُشِّرَ آَحَدُ خُمْ بِلْغُنْسَا زَلَّا وَجُهُمْ مُسْوَدْنَا فَهُوَا قَزِيمُ فرمایا زمانہ جاہلی عبدہ وَتیرہ جدو کسی نو پتہ لگ دا تیرے کھر وچ بیٹی جم پید کی ہندہ زَلَّا وَجُهُمْ مُسْوَدْنَا چیرے دا رنگ بدل جام دا چیرے دا رنگ بدل جام دے اور چناب کی کر دا لک دا پھر دا چھپ دا پھر دا کوویخنا نوے بیٹی دا باپ آگیا ہے اللہ یا تاوارا مین القوم لکا کھر لک دا پھر دا کوویخے نہ کہہ دے ویتی دا باب جم دوریا جام دا ہے اللہ دا قرآن دا دا دے کھر دو اپشن ہندے یا تے اپنی بیٹی نو زندہ چھڑ دا لیکن زندہ چھڑ دا دا طریقہ کی گھن دا اپنے کار بیچ نہ چھڑ دا بلکہ نو بوری دا لباس پینا کر کے جنگلہ بیاں بانا دے امدر اٹھا دا آیا بکریاں دا ریور لے کے دے دن دا اور بیچاری اپنی ساری زندیوں تھے گزار دی اب تاکہ مر جام دی یا دوسرا طریقہ اپنی یا دوسو ہو فی تورا دے گھڑا کڑ دا ہمتے گھڑا کڑ کے بچ دب دیمدہ دفن کر دے دا اللہ خواک بر اللہ میں قربان جاما ایسے بیزیوں واقعات مفسرین نے تفاصیر اندر بیان کیتے زمانہ جاہلیت اندر کئی بندیں اجدے بھی گزرنے جناپڑیاں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بچیاں اپنے ہتھاں دنر زندہ درگور کیتیاں زندہ دب دیدیاں تناپ دیدیاں رو دیاں رو دیاں نوں کبراں دے ویچکور دیتاں رو دیاں رو دیاں نوں مٹی دے ویچکور دیتاں زندہ لاشاں مٹی جدب کر کے آگیا کئی بندیں اپنیاں بیٹیاں نوں درگور کر کے آگیا حضرات دے موترم وقت گزر گیا ہے زمانہ بدل گیا ہے حضارات بدل گیاں نے نیک نسی آج بھی او تھے کھڑے آو جے کال بچیاں درگور ہو دیاں سن آج بھی بچیاں درگور ہو دیاں نے جے کال بچیاں دا قتل ہوندہ سی آج بھی بچیاں دا قتل ہوندہ ہے فرق صرف اتنا ہے نہ ام پدل دیتے گینے نہ امنوں پروفیشنل بنا دیتاں گیا ہے نہ امنوں سوناں کر دیتاں گیا ہے کئی بچیاں درگور ہو دیاں سن اور کی ہندہ ہے اوہ تے بیچارے مجبور ساننا الٹرا سونڈا سسٹم نہیں سیا کر دا جب مر تاک پتہ نہیں سی لگ دا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی یہ اور دو ہزار بیس چلدہ پہ ہے اور تے رکی ان الٹرا سونڈا سسٹم بھی موجود ہے لہذا پہ دہج تو بھیلے پتہ لگ جامدہ کے بچی یہ حجناب میاں بیوی جامدے نے ڈاکٹر صاحب دے کوڑے الٹرا سونڈ کروایا گیا پتہ لگیا بچی یہ انلاف واق مرنا چار ماں تو بعد دو کنفرم ہو گیا میاں بیویاں پسندر مشورہ کر دینے کی کرنا چاہید ہے آگے تین یاں تیاں کے بھی تین چار موجود نے دے بھی تیاں پانو نہیں چاہیدی کی کریے دے ڈاکٹر صاحب جا کے کہنے ڈاکٹر جی ڈی این سی کر دیو اے ڈی این سی کیا ہے ڈی این سی بچیاں نو زندہ درگور کرنا ہے ڈی این سی کیا ہے ڈی این سی مصوم کنیاں دا قتل ہے ڈی این سی کیا ہے بچیاں نو مارنا چاہید زندہ درگور کرنا ہے جتے کل قیامت والے دن بچیاں نو زندہ درگور کرن والے پکڑے جانگے یوتے قیامت والے دن ڈی این سی کروان والے بھی پکڑے جانگے ڈی این سی کیا ہے ڈی این سی زندہ درگور کرنا درم نا دا فرق اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غدرابت زیوہ کار غور کر دے جانا دراؤ میں جنا بابتا داؤ ذکر پیا کرنا دراؤ محبت نڑ پیار نڑ سوندے چلے جانا اللہ اکبر اللہ اور پھر اگلی گلت غور کرنا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اگر اے نہتا تے غور کیتا جاتے گڑا سونا پیغام دیتا ہے اللہ فرما دینے وعیزہ بشیرہ 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 مانا خوش خبری ہے فرمایا جدو خوش خبری دیتی جان دی جدو خوش خبری دیتی جان دی اللہ لفظ بول کے دسنا چاندے نے بیٹی دی ولادت دی خبر بری خبر نہیں بلکہ خوش خبری ہویا کر دی گے تی دے جمع دی خبر ملنا ہو اے بری خبر نہیں ہے چنگی خبریں حضرت امام محمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ دیکھ شاگرد نے وہنا دو اللہ نے سات بیٹھ گیا تا فرمایا تے جدو بھی ہونا دیکھا رب در بیٹی پیدا ہوندے تے حضرت امام محمد بن حمبل ہونا دیکھا جان دیتے جا کے مبارک دیکھیاں دیتے مبارک ہووی اللہ نے تیری گھر پیچھا رحمتاں کر دیتیاں نے تیری گھر پیچھا رحمتاں کر دیتیاں اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما حضرت امام محمد بن حمبل کہیاں بندیاں دے دماغ اندرے گال فیٹ ہوئی ہوئی یہ تیاں نہیں جبڑیاں چاہی دیاں اگر بندے کل بیٹیاں بیٹیاں ہونا تے بڑا نقصان ہوندے کی نقصان ہوندے آخے نقصان ہوندائے تیاں بیا کے اگلے کارچنیاں جان دیاں نے بندے دا نام نہیں رہندا بندے دا نامو نشان مٹ جاندائے اے تینوں کیسے کمڑے نے آنکھی ہے کہ اگر تینیں تینیں ہوند پنتر نہ ہوند تین نام مٹ جاندائے اے جن نے تینوں آنکھی ہے انہیں غلط آنکھی ہے آم میں تینوں سچی گال دسان آم میں تینوں ایک باپ وخامہ جس باپ نو اللہ نے تین بیٹے دیتے تینے دے تینے بچپن اندر بلال ہے چار بیٹیاں بڑیاں ہویاں حتیٰ کے جوان ہویاں حتیٰ کو ندیاں اولاداں ہویاں چار بیٹیاں نے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹا کوئی نہیں زندہ ریاں نام عجبی زندہ مقام عجبی زندہ شان عجبی زندہ مرتبہ عجبی زندہ بنمدی عجبی زندہ نام گونج ریاں میرے پیغم دردہ مچھرے کندر مقرب اندر شمال اندر جنوب اندر زمین اندر آسمان اندر حوامہ اندر فیدامہ اندر عرش اندر فرش اندر نوریاں اندر ناریاں اندر خاکیاں اندر آبیاں اندر پوری کائنات میرے پیغم دردہ نام گونج ریاں ورفانالہ کا ذکرہ کے ثابت و پینے جنہیں جانتے جانتا جس سینس دان نے دعویٰ کیتا او نیا خیددوں میں چانتی دنیا تے پہنچیاں او تھے بھی میں ایک نا سنیاں او نا کیڑا سی اشہادو انہ محمد الرسول اللہ جانتے بھی نا گوجریہ کہ محمد الرسول لعدہ نا گوجریہ اللہ 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 ازانہ دیم درنا میری پیغمبر دا درود اندرنا میری پیغمبر دا قرآن اندرنا میری پیغمبر دا سجیام در عبادات اندر اللہ 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 سانود سے آدمی ناسمانہ نے 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 یہ ہو دس دیا پانچ ازانہ نے یہ ہو دس دیا پانچ ازانہ نے سانود سے آدمی ناسمانہ نے ایک آباہی پینیاں دین دین زبانانہ نے بڑیا دیا چھوڑیا دیا بچیا دیا مردہ دیا آرتہ دیا زب دیا ایک آباہی پینیاں دین دین زبانانہ نے ساٹھے نبیدیاں یوچیاں شانانے خال کے گئے ناپدہ قرآنے اللہ 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 حرمایا علم نشرح اللہ کا صدرک وغزانہ ان کا بدرک اللہ زیعن کا ددہ خرک و رفعنا جناب محترم مولانا عبدالوحاب صدیقی حافظہ اللہ تعالی جم آپ دے پرانے ناتخان تشریف لے آئے دعا قرآنہ سیطانی زندگی عطا فرمائے اے رفیق سفر نے جناب مولانا یوسف پسروری صاحب دے اے آجان تے سمجھ لہو آگین ہے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا ہے چوٹ بول دینے جڑے کہیں دینے جی دیاں تینیاں ہونو دا نا نی روشن رہی دا نا رب روشن کرنا ہے نا نا دا تعلق پترانا نہیں نا دا تعلق بندے دے عملہ نڑو دے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا دے راؤ اللہ دا سڑا چاندے نے وائی دا بشی راؤ کاروچ بیٹی جام پوے تے خوش خبری خوش خبری ہون دی گئے بیٹی دے ملاب دا دے خبر کا دی بری خبر نوہ کر دیں اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات زیوہ کارغاو کر دے جانا دارا آج بھی زمانہ بدلن تو بعد کئی بندیاں دیئے ہی حالتیں کئی باں کے ہاتھ سنم درائے نے فلاں جگہ تیتی زریتی جام پہی تو نے طلاق دے دیتی جا چلی جا میرے کرو نکڑ جاؤ میں ایک مثال دینا چاہنا ہو میری گفتگو آن لائن چل رہی ہے ویسے میں خلافا لائی پروگرام جڑیاں تقریروں جمعہ ہونا چاہی دا لائی ہو جائے پوجہ ہو جائے لیکن پروگرام لائی نہیں ہونا چاہی دے لائی چلانا نے بندے گوزہ کرنا نہیں لیکن پروگرام لائی نہیں چلنے چاہی دے ادھا نقصان ادھا فیدانی ادھا اجمعہ استہ استہ ساڑیاں مسجدہ دا حسن ساڑیاں جلسہ دا حسن موقعہ جائے گا اور چارہ پنجہ سالہ پھر ساڑیاں دوک بوریاں گو بی دے پھولو لیا کرے آجے گو بی دے پھولو لیا کرے جیسے انہوں نے تقریر کرے آجے اس وقت لائی پروگرام نہیں چلانا چاہی دا اللہ خواہ اکبر اللہ پوجہ کرنا خدرابتے زیوہ کار غور کر دے جانا داراؤ نقر میری گفتگو کسے بندے تک ریکارڈنگ دے دریگے یا توڑے بھی چکو بنداؤ میرا پیغام پوچھا دے اس بم دیتا کہ جنہیں اپنی بی بی نو طلاق اس گلوں دیتی ہے کو دے کار بچ بیٹی پیدا ہو گئی ہے میں نو ایک گال دس ناؤ بیٹی جم پہی پیدا ہو گئی آگئی آگئی زمین تے تیری نسل بچوں پیدا ہو گئی تو اپنی بی بی نو طلاق دے دیتی ہے اس جرمم در جنہی بینی بیٹی نو جنم کیوں دیتا ہے اور دس ہو ناؤ جس اور اب تا کارو جڑ جائے اس بیچاری دا کی آل ہوئے گا وہ اگگے چلی جائے گی ظاہر جتے اگگے پر نیجے گی وہ اید نال اس بیٹی نالو سلوکتے نہیں کرے گا جو کرنا چاہی دا ہے جو باب کردہ ہے بچی جڑی ہے اس آسے کم تریدہ شکار ہو جائے گی اگنا جنالو نے شادی کی تی ہے وہ دیتے خرچ بھی ہے جنہیں کرے گا جنہیں باب خرج کردہ ہے وہ اید تربیت میوں جنہیں کرے گا جنہیں باب تربیت کردہ ہے ہوئے گا کہ تیری بیٹی پڑی لے ہی نہیں رہ گی تیری بیٹی لی تربیت خراب ہو جائے گی ظاہر جس بچیوں تربیت نہیں دیتی گئی وہ تھوڑی پڑی ہوئے گی نا ظاہر خراب ہوئے گی نا اُدھا کریکٹر خلط ہوئے گا اُدھا جناب معاملات خلط ہو جانگے میں جا خلط ہو جائے گا اوہ کال آن پڑ ہوئے گی تیری تی ہوئے گی کال بری ہوئے گی تیری تی ہوئے گی کال کسے نہ نکڑے گی تیری نکڑے گی کیونکہ جم پہ یہ تیری نسل چوٹ اُنہیں تیری رہنے مرتے دم تک تیرے نہ رشتہ نہیں دوسا تی اُدھا چنگا نہیں تو اُدھا تربیت سونی کر اُدھا خیال کر تیجے بندہ تربیت کر لگ پہ کچھ ضروری نہیں کہ بیٹیاں ماز اللہ سنمہ ماز اللہ بریوں ہوں دیا نے تو تربیت دے کر تربیت توں کر اللہ بیٹیاں نو ایسے رنگ لائے گا اے ہنے تُس ہی نہیں سڑیا عورتان دے بڑے بڑے کردار نے اسلام اندر سب تو پہلے ممبر جنہیں تیار کیتا جیدت نبی پاک بیٹو ایک عورت نہیں بڑوا آکے دیتا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراب تیزی وکار غور کر دے جان اندر اگر تربیت ٹھیک کرو نا پھر اللہ تعالی بڑے پاک لاندہ بڑے رنگ لاندہ قرآن پاک اندر پورا قرآن پڑھ کے بیکھ لو پورے قرآن دے اندر توانو اگر کسے عورت دے نہ تو صورت نظر آئے گی کہ سیدہ مریم دے نامتے ہے جان دیو مریم دی بھی لابدہ دا واقعہ کینے ہویا سیدہ مریم علیہ الرحمہ دیوالدہ مطرمانو جدو اللہ نے امید لگا دی تی پاؤں بھاری ہو گیا تے سیدہ مریم دیوالدہ مطرمانو اللہ دے حضور نظر ماندیانے ماندیانے انی ان نظر تو لاکم آفی بطنی مہر آرہا اللہ سوڑے آؤ اے جڑا میرے پیٹ اندر بچہ پالدہ پیاتری گدرتے کاملا دنال حجے دنیا تے آیا کوئی نہیں لیکن میں نظر مان لے گے میرا بیٹا تیرے دین دا سپائی بڑھے گا اے سیدہ مریم دیوالدہ نے بیٹا حجے دنیا تے نہیں آیا نظر مان لے گا پتہ لگا جائد نظر ماننی چاہیے اینج دی اینج دی ماننی چاہیے اللہ میرا بیٹا آفت بڑھ جائے اللہ میرا بیٹا کاری بڑھ جائے آج کال تفر انہوں ہونتا پاں کوئی بھی نہیں僵ی بیٹیاں تکی کرنا سکول باندھ نے پڑھ بڑھ 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 ہونتا آپ دعا بھی نہیں کراتا یہ اللہ وکیل باندھ جائے یعاللہ جج باندھ جائے یعاللہ حفظ باندھ جائے کیونکہ مدرسے بھی باندھ سکول بھی باندھ ہونتے وڑے ہیں جا آج ہی بڑھ لیں اور انا کی بڑھنا تھے سکول باندھ مدرسے باندھ نہ سکول پڑھو نہ مدرسہ پڑھو اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں اللہ خو اکبر یا اللہ میرا بیٹا جڑا میرے پیٹ اندرے میں نظر ماننی ہاں تیرے رستے جمدر ازار اللہ خو اللہ وقت گزریا دور گزریا اللہ تعالیٰ نے مدد پوری کی تیج دو جنم ہویا راتے بے کیا مگیا پتریں مل گئی تیجئے ماشاءاللہ شہر پاکستان جناب محترم مولانا حافظ محمد یوسف بزروری حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے دعا کر اللہ تعالیٰ مولانا سیت واری لمبی زندگی اتا فرمائے نظر منی اللہ پتر دے دے تجام پہ تھی تکیا کیا رابدہ گلا کی تا شکوا کی تا نہ کچھ بھی نہیں کیتا سیدہ مریم دی والدہ فرما دیا نے اللہ میں اپنی نظر تے آج بھی کہیں ماں میں نظر منی سی تمہنے پتر دے دے تو پتر نہیں دیتا تو تھی دے دیتی کوئی گانی میں اپنی بیٹی نو بھی تیرے دین واسطے وقف کر دیتا ہے انہی نظر دلکہ ماں فی بطنی محرارا اللہ خواک برتے مولا کریم انہی سمائی تو ہاں مریم وائنی گو عیض و حابق و ذریعتہ من الشیطان الرجیم اللہ سونے آن میں اپنی اس بیٹی دا نام مریم رکھی ہے تے میں دو تیری پنام در دے دی پییا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے جدو بھی کو بچہ اللہ دی زمین تے آم دائے ناو شیطان روچوں کا لگان دے اور پھر جناب ٹھوکر لگان دے تو بچہ رو لگ پیندائے واحد واحد سیدہ مریم تو دا بیٹا حضرت حیثائے راکھ دے تھلے اللہ خواک بر جناب دے سیدنا حضرت حیثائے تو نہ دی والدہ سیدہ مریم دو بچے ہج دے نے جناب دے نے رب نے شیطان آنے نیویتا اللہ خواک بر وقت گزریا سیدہ مریم بڑیاں ہو گیا قرآن پاک امدر آمد ہے اللہ فرمان دے نے اسے ایک فرشتہ پیجیا فرشتہ آیا اللہ انسانی شکل دے امدر تنیا کی کیا کیا ہے خال کے قائن آپ دا قرآن بیان کر دے فرمائے وَدْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمْ اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَغْلِحَا مَقَانًا شَرْبِيَا فَتَخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَنَّا إِلَيْحَا رُوْحَنًا فَتَخَدَتْ مَسْلَ لَهَا بَشَرًا سَبِيَا قَالَ تِهِنِّي أَعُوذُ بِرْرَحْمَانًا مِنْكَ إِلْكُنْ تَتَقِيَا قَالَ إِنَّمَانًا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا قَالَ تَأَنَّا يَكُونُ لِهِ غُلَامًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُبَغِيَا فَالَكَ ذَلِكِ قَالَ رَبُكُ هُوَ عَلَيَّ هَيْنُ وَلِنَجْعَلَهُ آیَتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَتًا مِنَّا وَكَانَ عَمَرًا مَقُزِيَا سَيِّدَا مَرْيَامًا حَلَيْكَ الرَّحْمَةِ دَكُلِكِ انسانی شَقْلَمْ دَرْفَرِشْتَ آیا اور انہیں آکے کیا کھیا ہے میں اللہ تی طرفوں پہ جیا ہوئے آیا اللہ کو اکبر کیوں آیا ہے کس واب دے آیا ہے یہ نہیں جناب جو میں آج کال بیبیاں دا حالیں مَاڑا جا بیکھیا تے اُتھے تِلک پئیاں اُتھے جناب کو مَاڑا جا طوید کسے دا کام چال گیا پڑا نَنَا تَرَبِئِ تے جناب اُتھے پیر دیاں مُریدنیاں ہو گئیاں جو کر دا پھلان کر دا نَا نَا سیدہ مریم علیہ الرحمہ دا کردار کیڑا صاف تے سُتھ رہے سیانے کہیں دے نے چنگِ مَا باپ اپنیاں بیٹیاں دی تربیت چنگی کر دے سونی کر دے تربیت اچھی کیتی ہوئی سی اے سمجھ کے نہیں سی سوڑ دی تا کہ تی جمعیں لگی بھیرے دیویں مردی مینی کرنی تربیت نہ سیدہ مریم علیہ الرحمہ دی والدہ نے اپنی بیٹی بھی سونی تربیت کی تی اچھی تربیت کی تی یہ اللہ خو اکبر نَا تو دا نتیجہ کی ڈا پیارا پیا نکل دے وہ دا نتیجہ کی ڈا زبردست پیا نکل دے اللہ خو اکبر نَا میں قربام جامام فرشتہ آیا انسانی شک لمدر تُو کاؤنے کی تھوائیں کی کم میں تیرا میں عورت زات میرے کڑان دا تیرا کی کم میں ونیا کھیاو میں اللہ دی طرف آیا ماو اللہ خو اکبر نَا لِا حَبَالَ کی غلام منزق کیاو میں ایک بیٹے دی تینوں خوش خبری دے دوازتے آیا ماو اچھا جی تُس ہی فرشتی ہو تو اڈے پیر کی تھے نے پیر چُمہ تو اڈے آتے چُمہ اینجی کیتا؟ نا 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 اینجی کوش نہیں کیتا فرمایا جڑا کام آیا گال داستے چال جڑے کام آیا گال کرتے نکڑ عقیدہ پکائے ماں سیدہ رجیدہ مریم علیہ الرحمہ دا ساڑے آڑا حال کوئی نہیں عقیدہ بندے دا پختہ ہوئے تے پھر بندہ جتھے کو چار ٹاکیاں ویکھے ہوتھے ڈگ پوے اوہ پھر اینج نہیں کر دا سیدہ مریم دا عقیدہ ساک ستھرا اللہ کو اکبر اللہ لے اہاب اللہ کے غلامان زکیاں کالتا انا یگورو لے غلامان والا میام سسنی باشاں والا مکو بغیاں بچہ کیوئے ہوئے گا دوئی طریقے نیک نکاح ہے ایک زنا ہے اللہ کو اکبر نکاح میرا ہویا کوئی نہیں تیز زنا آدم میں قریب نہیں گئی میں اپنی چتی چاہ در دیا جتا کب داپ نہیں لگڑ دیتا ایک کیوئے ہوئے گا فرشتہ کندہ میں انہوں نہیں پتا کیوئے ہوئے گا راب دین والا جانے تو مریم لین والی جانے حضرات موتر میں تو انہا رب دوری جت سانو سبک دینا چاہ دینے رب میں کائنات نے سیدہ مریم علیکہ رحمانو بغیر خام ہم دے بیٹا تا کر دیتا اللہ دسنا چاہ دینے میں دیڑ تیمت میں خام ہم دا بھی موتاج کوئی نہیں رب کائنات نے سیدہ خدرت آدم نے صلات و سلام دیں کھب بھی پسلی دے بھی جو سیدہ حفانو پیدا کر دیتا اللہ دسنا چاہ دینے میں دیڑ تیاما تے میں عورت بھی موتاج کوئی نہیں میں چاہ دینے مرد بھی جو بھی پیدا کر سکنا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم بغیر ماں تے بغیر باپ تو پیدا کر دیتا اللہ دسنا چاہ دینے میں دیڑ تیاما نہ میں عورت بھی موتاج جانا مرد بھی موتاج جانا میں ہنج بھی پیدا کرم تے کا دراؤں گھنٹ میر کے ماہ پینے میں تے کودر سکنا چاہ دینے میں ایک کوئی جڑا بغیر خام تو بھی دے زکدائے ایک کوئی جڑا بغیر عورتوں بھی پیدا کر زکدائے ایک کوئی جڑا بغیر مرد تے عورتوں بھی دے زکدائے ایک کوئی جڑا آپ جمعہ ہیں ایک کوئی جنہ مر نہ ہیں ایک کوئی جڑا پہلے جوان سی ایک کوئی جڑا ہنپڑا ہو گیا ہے ایک کوئی جدی اپنے وال پہلے کالے سڑتے سفیتو گنے مرضی تیری یہ طاقتور کڑ مگنائی کہ کم دور کڑ مگنائی اللہ کڑ مگنائی یا غیر اللہ کڑ مگنائی سیدہ مریم علیہ الرحمنہ پاؤں پاریوں لگ پیاؤں امیدہ لگ گئیاں اللہ دار دی بناتے سیدہ مریم بیت المق دوستو دور دے لاکے جمدر نکڑ گئیاں اللہ خواک بار باقی ایامتے ماں ہوتھے گدارے اللہ خواک بار اللہ میں قربان جاماں حتاکہ بھی لابدہ دمک اتا گیاں سیدہ مریم علیہ الرحمنہ دی گودھاری ہو گئی گودھ بیچ بچہ سونا رب نے عطا کر دیتا ہے میں جب بچے نو اپنے ہفتہوں تے پایا تے اکھاں چوان سوپہ برس دنے اللہ سوڑے آن دنیا تیٹی وی بے باس کوئی ماں ہوئے گی جیٹی میں بے باس ماں جے میں اپنے پنتر والویخ نیاں تے میرا صد کے جان کو دل کر دائے تے جے میں بیت المقدد دے مناریا والویخ نیاں میرا دل کر دائے میں اپنے آپ نو مار لہا ہفتے مر جاناں میں اونا نو جواب کی دے مانگی جدو نو پھتے جا مانگی ناں فرمایا مریم جا جسی دے سکنے آن ہفتے تیری عجتہ بچا بھی سکنے آن جاہنا مریم اپنا بیٹا لے کر کے جاؤ سیدہ مریم نے اپنے بیٹے نو اپنے گلے جد نہ لگایا مانو پتر تو واد کے کی ہندائے جا پہنچیاں بیت المقدد دے چوک دے امدر ایک بم دے بیکھیا دو بیکھیا تینا بیکھیا ہڑی ہڑی مجمع لگیا سیدہ مریم دیر دا گردے اللہ خواک برکل نہ ہون لگ پہیا نہیں مریم ایک تینے دن رہی گئے بیٹے جی آئیں گے یہ تیک پتر لے کے آگیں گے ایک کی دا بیٹا ایک کی گال درا گال سڑانا تے سیدہ مریم چوک پہ نے بول دیا کوئی نہیں دعا کر یا کر لوکا دیا تینا بینا دعا کر یا کر بیٹیاں تے تیا دیا اتا تم لوگا دیا زبانہ نہ کھل جاڑ اینا تلوار بھی دکھ نہیں دی دی جنہ لوکا دیا زبانہ دے دیا نے اینا زہر دے پھرے خنٹر بھی مم دے دکھ نہیں دے دے جنہ لوکا دیا صبانہ مم دے دکھ دے دیا نے اللہ کو دعا کر یا کر اللہ بیٹیاں بہو آتے پہنا دیا عزتان سلامت رکھے اللہ خو اکبر اللہ اہ جو چھاتی نہ لگائے اپنے بیٹے نوہ مریم نے تے گلاؤں لگ پیام تیر برسن لگ پیتانیا دے تے کی تیر برسن یا اختہارون یا اختہارون ماہ کانا ابو کی مراہ سوین اور دے کھناتا نہ مارن وانیا سابتو پہلے پراب دابتا نہ ماریا اللہ یا اختہارون ماہ کانا ابو کے مراہ سوین پھر باب دابتا نہ ماریا پھر مان دابتا نہ ماریا اے کوئی میری پہنا پرتے جمدر بیٹھ کر کے سنن والی میری پہنے تیرے ایک عزت تیرے ایک قدم دے بیچ تیرے پرامہ دی عزت چھپی ہوئی ہے تیرے ایک قدم دے ٹھوکر نال تیرے باب دی پگڑی دے ڈک جاندہ خطر آئی میری پہنے تیرے ایک قدم چکڑ دے نال تیری ماں دی عزت دی چادر تے داغ لگ سکدائی تُو قدم چکڑ دے تیرے پرامہ جین جو گیاں نہیں رہنا تُو قدم چکڑ دے تیرے باب دی پگڑی زمین تے جا پیڑی گے تُو قدم چکڑ دے تیری ماں دیاں چلو داغ لگ جانے رسو آفتے میری پیاری بینا ریج نہ کریا کرنا جس پیاری ماں نے جس ماں نے تیری پرورش کی تی ہے جڑی ماں نے اٹھارہ سال تیری پرورش کی تی ہے اٹھارہ دنہ دی دو ستی دے مگر صبح آفتے اس ماں دیاں میں تا پھولنا جایا کر جس ماں دی اب تا بھی چوجے تک تیری جناب ہے گھنڈے کپڑے توڑ دیاں بدوں آریاں نے وہ نہ دی ازدہ تم مٹی ویچ نہ ملایا کرے پاپنوں لوگ تاں نے مار دینے پراہنوں لوگ تاں نے مار دینے مامانوں لوگ تاں نے مار دینے یا اختہارون ماں کانا ابو کی مرا سوئی نوہ ماں کانا تمہوں کی بغییاں نہیں مریم تیرے پراہ بھی اینجدہ نہیں سن نہیں مریم تیرا پاہ بھی اینجدہ نہیں زی نہیں مریم تیری ماں بھی اینجدہ نہیں زی میں تو کڑا کم کر کی آگئی نا تیرا بدا قرآن بیان کرتا ہے سیدہ مریم رو کے فرما دیا نے میت تو قبلہ ہا دا آئے دنان تو پہلا میں مر جان دیتے چنگا سی آج میرے تکڑے بڑے دن آگیا نے فرمایا مریم کبران آننا کی گران فا اشارتی لئی ہی فا اشارتی لئی ہی اپنے بچے وزشارہ کرنا سیدہ مریم نے اس گود پہ ہوئے بچے وزشارہ کی تا کوئی ہووے سہی بیٹی جلی تربیت کی تھی ہوئی ہووے تیا نو پیڑا سمجھ کے چھاڑنا دیا کر بیٹیا نو رتی سمجھ کے چھاڑنا دیا کر تربیت تو کر راب دینا دے رتبے جب لاندے کردائی راب بینا دے خاطر پورے زمان لیدا کنون بدل کے راک جھڑ دائے فا اشارتی لئی بچے والشارہ کی تا حجمہ مریم تے تانو تشنید تیر پرسدے پیسن اچانک باد سبات تھام گئی اچانک بیت المقدس تے مناریاں تے بیٹھڑ والے پرندے بیٹھے دے بیٹھے رہ گئے اچانک انسانیتیاں بادا پست ہو گئیا پولیا ایک بولن والا انہیں پول کے قیامت تک دیان والیاں پیٹیاں دی عزت غدا دیتی بھرمایا کیا کیا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نْبِيًّا زبانہ بند کر لاؤ خبردار کوئی میری ماں دے بارے اپنی زبان چوگال کرے میں اللہ تا بندہ ہاں میں اللہ نے کتاب دیتی ہے میں اللہ نے نبی بنایا ہے خبردار کو گل کرے اللہ رب دل عزت نے میں اپنی قدرتے کاملہ دلال پیدا کیتا ہے ہونے تین منٹ پہلاں جڑے مریم نو تانے دے دے پیسان تین منٹ بعد ہوئی مریم نو مبارکہ دے لگ پہنے مریم نو تیرہ تے بخت بلاند ہو گیا مریم تیری آتے شانہ نو چار چاند لگ گینے رب نے تیری عزت و عفت و عصمت دی خاطر دودھ پیدے بچے نو بلا ہے آسمان تو سبق مل دے کتاب اللہ دا سبق ہے بیٹی ہووے صحیح ہووے تربیت یافتہ اسی زمانے بدل چھڑنے یا اسی بچیاں نو زبان نا عطا کر دینے یا اسی قانون بدل دینے یا کوئی ہووے تے صحیح اس لائق ہے اس لائق بچی عوضوں بڑھے گی جدو بڑھ پم تو لکھ کے جوانی تاکودی تربیت کی تھی جائے گی تربیت کرنا تیرے ذمہ او دا بخت و لند کرنا رب کائنات دے ذمہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين